یہ بعد آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس کہانی سے آپ کو کیا سکھا ملتی ہے تو کہانی سنیں پہلے لوگے کی ایک دکان میں اپنے پتا کے ساتھ کام کر رہے ایک بالک نے اچانک ہی اپنے پتا سے پوچھا کہ پتا جی اس دنیا میں منصف کی کیا قیمت ہوتی ہے تو پتا جی ایک چھوٹے سے بچے سے ایسا گمبیر سوال سن کر حیران رہ گئے پھر بے بولے بیٹے ایک منصف کی قیمت آنکھنا بہت ہی مشکل ہیں وہ تو انمول ہیں تو بالک بولا کیا سب ہی اتنے ہی قیمتی اور میتپون ہیں تو پتا جی بولا ہاں بیٹے تو بالک کو سمجھا نہیں اس نے پھر سوال کیا تو پھر اس دنیا میں کوئی گریب تو کوئی امید کسی کے پاس دھن نہیں ہے کسی کے پاس دھن زیادہ ہے کسی کی قیمت کم ہے کسی کی زیادہ ہے کسی کی ریکویسٹ کم ہے کسی کی ریکویسٹ زیادہ ہے تو سوال سن کر پتا جی کچھ دیر تک سانت رہے اور پھر بالک سے اسٹور روم میں پڑا ایک لوہے کا روڈ لانے کو کہا تو روڈ لانے ہی پتا جی نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہوگی تو بالک بولا تو وہی دو سو روپے تو پتا جی اگر میں اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کیل بنا دوں تو اس کی کیا قیمت ہو جائے گی تو بالک کوئی دیر سوچ کر بولا تب تو یہ اور مہنگا بکے گا لگوک ایک ہزار روپے کا بکے گا پتا جی اگر میں پتا جی بولے کیا ہوگا تو بالک کچھ دیر گڑنا کرتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ ایک دم اس ساہد ہو کر بالک بولا کہ تب تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی پھر پتا جی نے اسے سمجھاتے ہوئے بولے ٹھیک اسی طرح من اس کی قیمت اس میں نہیں ہے کہ ابھی وہ کیا ہے بلکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا بنا سکتا ہے بالک اپنے پتا کی بات سمجھ چکا تھا فرنس اکثر ہم اپنی صحیح قیمت آنکنے میں گلتی کر دیتے ہیں ہم اپنی پروجینٹس اپنے پروجینٹس اسٹیشٹس کو دیکھ کر اپنے آپ کو ویلیو لیس سمجھنے لگتے ہیں لیکن ہم میں ہمیشہ آتھا سکتی ہوتی ہے ہمارا جیون ہمیشہ سمبھاوناوں سے بڑا ہوتا ہے ہماری جیون میں کئی وار پرستتیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں پر اس میں ہماری ویلیو کم نہیں ہوتی منوس کے روپ میں ہمارا جنم اس دنیا میں ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو امپروب کرتے رہنا چاہیے اور اپنی صحیح کیمات پراب کرنے کی دسامیں بڑھتے رہنا چاہیے all the best thank you